بی بی سی اردو کے فیس بک لائف میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہم اس وقت موجود ہیں اسلامباد میں نیشنل پریس کلپ کے باہر جہاں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نکیب اللہ محسود کی کراچی میں مبینہ معورہ عدالت قتل کے بعد ایک دھرنا جاری ہے دھرنے میں موجود شرکہ جو ہیں وہ کے پی کے مختلف علاقوں کے علاوہ فاتہ کے مختلف حصوں سے بھی گزشتہ روز اسلامباد پہنچے اور وہ اس وقت سے یہاں موجود ہیں یہاں دھرنا دیئے ہوئے ہیں یہاں جگہ جگہ مختلف قسم کے بینرز لگائے گئے ہیں جہاں پر نکیب اللہ محسود کے مبینہ قاتل اس پی ملی راو انوار کی گرفتاری کا مطالبہ بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ یہاں جو لوگ آئے ہیں ان کے کچھ اور مطالبات بھی ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے یہاں اس وقت کچھ شرکہ ہمیں ساتھ موجود ہیں ان میں سے پہلے تو ہم نکیب اللہ محسود ہی کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ نکیب اللہ محسود ہی کے معاملے پر آپ سب باہر کیوں نکلیں انسی خبریں بھی تو آتی رہی ہیں کہ آپ کی کمیونٹی جو ہے ان کا مختلف علاقوں میں قتل عام ہو رہا ہے تو نکیب اللہ محسود ہی کیوں یہ بے شک ہمارا جو پہلے سے بھی نکیب اللہ نکیب اللہ سے پہلے بھی بہت سے قتل ہوا ہے اور ڈاکتیاں ہوا ہے اغوا بھی ہوا ہے لاپتہ بھی ہوا ہے لیکن نکیب اللہ جو ہے یہ جوان یہ کہ جنگ لڑکا تھا اور اچھا لڑکا تھا سوشل میڈیا اور پیس بوک کے اوپر بہت سے ان کے دوست بھی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جب کبھی انسان کا سلط ہے نا تو کوئی بانہ بن جاتا ہے تو ناکیب اللہ جب شہید ہو گیا یہ سب میں ایک شہور آ گیا چوٹا اور بڑھے اور بزرگوں میں ایک نکل آیا میدان میں تو ہم لوگ اس کا حکومت سے اور خاص کر ہم سپریم کورٹ سے چیف جسٹس سے کہ وہ قاضی اللہ ہوتا ہے اپنا یہ اور اللہ نے یہ سیزے چیف جسٹس کو قاضی کا نام دیا ہوا ہے ہم یہ قاضی کے پاس آیا ہے اور من سے تاپیل ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ چھوڑے یہ کانٹینر پر آ جائے اور یہ عوام کو آپ کو این سے آگاہ کرے ٹھیک ہے اب سپریم کورٹ کا انہوں نے ذکر کیا تو سومو ٹو نوٹس جو ہے وہ اس معاملے پر سپریم کورٹ نے لیا ہوا ہے اور گزشتہ روز ہی دس روز کی محلت دی گئی ہے دس روز کا ٹائم دیا گیا ہے جو سندھ کی پولیس ہے ان کو کہ وہ اس پی ملی راونوار کو گرفتار کرے ہماری ساتھ کچھ اور شرکہ بھی موجود ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہاں میں دیکھ رہی ہوں بینرز لگے ہیں جہاں پہ صرف نکیب اللہ محسود کے قاتل کی گرفتاری کا ہی مطالبہ نہیں بلکہ کچھ اور مطالبات بھی ہیں تو اور کیا کیا مطالبات لے کر آمدہ بھی ہیں اس کی تھوڑا میں یہ بیگراؤنڈ بتاؤں گا کہ پچھلے جو دس بارہ سال میں وار آن ٹیرر انڈر یہ جو کچھ ان لوگوں کے اوپر گزرا ہے تو وہ اکمولیٹ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا بس ان کو ایک ٹرگر پوائنٹ چاہیے تھا جو نکیب محسود کے شہادت پر ان کو وہ ملا اور وہ سب لوگ اپنے جذبات کو نہ رکھ سکتے اور سب نکل کر باہر آئے ہیں اب تو نکیب محسود کا تو ایک انڈیویجول کیس ہے وہ تو کسی ہاتھ تک حل ہو جائے گا اور انہیں کرنا بھی ہوگا وہ تو سمپل بات ہے اس کے ساتھ اسیسییٹڈ جو ہمارے میل مسائل ہیں خاص کر ساؤت وزیرستان میں اور پولی فاتا میں وہ یہ ہے جو کہ محسود علاقوں کا میں سپیسیفکلی بات کروں گا وہاں پہ لینڈ مائنز بچائے گئے ہیں جو سیکیورٹی ایجنسیز نے جس طرح عوام کو کہا تھا کہ یہ علاقے کلیر ہیں آپ واپس آ جائے دوبارہ آباد ہو جائے جب یہ لوگ وہاں پہ واپس گئے ہیں تو وہ سارا علاقہ سارے پہاڑ سارے راستے لینڈ مائنز سے بڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے سو سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہینڈی کیپ ہو چکے ہیں عورتیں ہینڈی کیپ ہو چکی ہیں کیونکہ ان کو لکڑی وغیرہ کے پچھا باہر جانا پڑتا ہے پہاڑوں میں تو مطلب 18 سے 20 لوگ اس میں مر بھی چکے ہیں تو یہ اس میں مر چکے ہیں تو یہ بڑا ایک پرابل میں دوسرا ایشو جو ہے دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دوزار گیارہ سے لے کے اب تک کم از کم پندرہ سولہ ہزار جو ہے خاص کر فاتہ کے لوگ مسنگ ہیں ان کے ماں باپ جو ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے ان کا ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اگر ان نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالت میں پیش کرکا ان کو سزا دے اگر جرم نہیں کیا تو یہ تین مطالبات ہیں تو اس بات کے تحیم کیا جائے کہ اگر ان کی ڈیٹنشن کی گئی ہے تو ان سے مبارو کو پکڑا جائے چوتی بات اس میں یہ ہے کہ یہاں سے جب ہم مزیرستان جاتے ہیں اگر ہم پاکستانی یہ ہمیں مانتے ہیں تو ہمیں ایک ایڈنٹیٹی کارٹ ایشو ہو چکا ہے جو سب پاکستانیوں کے پاس ہے تو ہمیں اپنے علاقے کے لیے ایک الگ ویزا کیوں لگا رہا پڑتا ہے آپ لوگ اتنے سارے مطالبات لے کر آئے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ توجہ نکیب اللہ محسود کے معاملے سے ہٹ جائے گی آپ کیا کہیں گے نہیں ہم جو یہ معاملہ تو یہ ادھر سے نہیں اٹھے گا لیکن ہم تو پہلے یہ شو مین پرنٹ جو ہے نکیب اللہ جو ہے اس کا ہی ہے پہلے ہم نکیب اللہ جو ہے ان کا خون کا بدلہ خون ہے یہ ہمارا اسلام کا قانون ہے ان کا بدلہ خون ہے پہلے ان کے ساتھ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم دوسرا مسائل ہے وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے پہلے مین پرنٹ ہم تو پہلے یہ ہمارا مطالبہ تو آپ مجھے بتائیں کیا آپ نوجوان ہیں یوت کا وہاں پہ کیا ریاکشن ہے فاتہ میں فاتہ کے لئے ہم سب آئے اتجاج کے لئے ہمارا مطالبہ چیپ جسٹس آف پاکستان سے نکیب اللہ شہید معورہ عدالت کیس میں ملوث راونوار اور پوری ٹیم کو گرفتار کر کے پانسی دی جائے یہ شخص چار سو چالیس جانوں کا مکروز ہے اور جب تک اس کو پانسی نہیں دیں گے ہم اپنا پر امن اتجاج اسی طرح جاری رکھیں گے تو آپ کا اتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا جب تک کہ ان کی گرفتاری نہیں ہو جاتی اور آپ کا یہاں جرگہ بھی موجود ہے غالباً وہ بھی اس کی کنٹینیورٹی پر کوئی ساتھ لکھا نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ انہوں نے ایک مسود تحافظ مومنٹ بنائی تھی جنہوں نے لینڈ مائنز پہ کام کیا تھا سعود وزیرستان میں دوزار تیرہ سے یہ کام کر رہی ہے اب اس کو ہم ایکچولی پختون تحافظ مومنٹ کی بات کرتے ہیں اگر راو انور کو یہ پکڑ بھی لیتے ہیں تو یہ جو پختون یا مسود تحافظ مومنٹ ہے انہوں نے یہ بات یہ جو چار بیاتیں میں نے بتا ہی ہیں لینڈ مائنز کی وہاں پہ ویسنگز پرسن کی اور وہاں پہ کے چیک پوائنٹس پہ ایک دماغہ ہوتا ہے تو پری قوم کو وہ نکال کر اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں تو جو مسود تحافظ یا پختون تحافظ مومنٹ کا جو پائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ راو انور کو پکڑ بھی لیں تو جب تک ہماری دیگر مطالبات جو زندگی کے لیے ضروری ہیں جو سٹیٹ کا حق ہے کہ وہ ہمیں دے گا تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری یہ سارے کام حل نہ ہو جائیں اس کے بعد ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ نکیب ہمارا آخر شہید ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں دھرنا دینے والوں کی یہاں موجود ہے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کراچی اور ملک کے دیگر حصوں سے بھی آج یہاں پہنچ رہے ہیں یہاں سٹیج لگایا گیا ہے جہاں پہ وقتن فوقتن ان کے جو قبائلی امائیدین ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں ہمارا فیس بک لائیویاں ختم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ